دیر ہو چکی تھی اور محلے میں بھی دور دور تک کوئی نہیں تھا اس کو اس سناٹے میں نین نہیں آ رہی تھی ڈر بھی لگ رہا تھا ایک نئی جگہ وہ گھر بھی کافی پرانا تھا رات کا دو بجنے والا تھا بڑی مشکل سے اس کی آنکھ لگی بگر تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ اس گھر میں عجیب و غریب ہسنے کی آواز آ رہی تھی وہ یہ سوچنے لگا کہ اس وقت کون ہس رہا ہے اور آس پڑوس میں تو کوئی بھی نہیں ہے اور اس گھر میں میرے لاوہ کوئی اور تو ہے نہیں پھر یہ ہسنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے وہ بھی اتنی خوفناک آواز اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا اس کو کافی نیند آ رہی تھی پھر وہ اٹھ کر کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کو شک ہوا کہ گھڑی میں سے آواز آ رہی ہے مگر پھر سوچا اس نے گھڑی میں سے کیسے ہسنے کی آواز آ سکتی ہے اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ آواز ہسنے کی کہاں سے آ رہی ہے وہ ہسنے کی آواز بہت ڈرونی تھی ہسنے کی آواز تھوڑی دیر میں بند ہو گئی تو وہ پھر جا کر کے سو گیا دوسری رات وہ پھر سو رہا تھا اور ہسنے کی بات بھول چکا تھا بہت تھکا ہوا تھا پورا دن اس نے کام کیا تھا مگر پھر وہی ہوا رات کے دو بچتے ہی ہسنے کی آواز آنے لگی اس کی آنکھ کھل گئی وہ ڈر گیا اس نے بولا یہ کیا آج بھی ہسنے کی آواز آ رہی ہے پھر اسے غصہ آنے لگا اس نے بولا یہ کون ہے جو اسے تنگ کرتا ہے رات کے دو بچ رہے ہیں اور یہ ہس کیوں رہا ہے اور اسے سونے کیوں نہیں دے رہا وہ غصے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر وہ گھڑی کے پاس آیا اس کو یقین ہو رہا تھا کہ یہ گھڑی میں سے ہی آواز آ رہی ہے پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح اٹھ کر کے اس گھڑی کو دکان پر لے کے جائے گا تاکہ گھڑی والی کو دکھا سکے کہ اس گھڑی میں مسئلہ کیا ہے اگلے دن وہ دکان پر گیا اور دکان والے کو بولا ارے بھائی یہ اس گھڑی کو چیک کر لو تمہیں بات عجیب سے لگے گی مگر رات دو بجے اس میں سے ہسنے کی آواز آتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا اس گھڑی کو دکان والے نے ہس کر کے اس کو بولا کہ ایسا ہوتا تو نہیں ہے یہ بہت پرانی گھڑی ہے اس میں اس قسم کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں مگر آپ کہتے ہیں آج اس گھر میں اس کی تیسری رات تھی گھڑی والے نے اس کو بولا کہ گھڑی میں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کو شاید وہم ہو رہا ہے مگر اس کو وہم کیسے ہو سکتا تھا وہ بہت تھکا ہوا تھا مگر دھیان اس کا گھڑی میں ہی تھا رات کے دو بج نہیں والے تھے پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا رات کے دو بج تھی وہی ڈرونی ہسی کی آواز اس کے کمرے میں آنے لگی وہ خستے سے بستر سے اٹھا اس نے سوچا کہ آج تو وہ یہ پتا کر کے ہی رہے گا کہ ہسنے کی آواز آخر آہ کہاں سے رہی ہے اس کو لگا کہ شاید آواز گھڑی کے پیچھے سے آرہی ہے کیوں نہ گھڑی کو ہٹا کر کے دیکھے اس نے گھڑی کو ہٹانے کی کوشش کی تو گھڑی ہٹی نہیں رہی تھی اس کو ایسا لگا جیسے گھڑی کو کسی نے پیچھے سے پکڑا ہوا ہے پھر اس نے جان لگا کر کے گھڑی کو ہٹایا گھڑی کو ہٹا کر کے جب اس نے پیچھے دیوار کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اتنی خوفناک چیز اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی وہ خوف کے مارے اتنے دور جا کے گرا کہ بے ہوش ہو گیا دیوار میں ایسا کیا تھا جس کو دیکھ کر کے بینو ڈر گیا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے دیوار میں سے ایک خوفناک پلاؤن نکل کر کے باہر آ گیا اور کہنے لگا ہسو ہسو ڈرنے کی کیا بات اور یہ کہہ کر کے دیوار میں ہی غائب ہو گیا بینو بیچارہ تو خوف کے مارے بستر پکرہ ہوا تھا اس سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا کیا آپ کو کبھی رات میں بلا وجہ کسی کی ہسنے کی آواز آئی ہے کافی رات ہو چکی تھی آج بھی بچوں کا ایک ڈرونی کہانی سننے کا موڈ ہو رہا تھا ٹوٹو کے کہنے پر دادا جان نے ایک ہورور سٹوری سنائی انہوں نے بتایا کہ ایک بچہ تھا جس کا نام ارجن تھا وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا وہ لوگ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے گھر تو نیا تھا بہت اچھا تھا اور ارجن کا اپنا کمرہ تھا مگر ارجن اس کمرے میں ڈرتا رہتا تھا کیونکہ اس کو اس کمرے میں آوازیں آتی رہتی تھی اس گھر میں ارجن کے علاوہ کوئی اور بچہ نہیں تھا اس کے امی ابو برابر والے کمرے میں تھے وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تھے ابو نے امی سے پوچھا کیا ہوا ارجن سو گیا تھا یا آج بھی تنگ کر رہا تھا امی نے کہا تنگ کر رہا تھا کہہ رہا تھا پورے کمرے کو چیک کریں اسے لگتا ہے کہ کمرے میں کوئی ہے جو اسے آوازیں دیتا ہے کوئی سی بچی کی آواز آتی ہے اسے ابو نے بولا لو سنو ارجن آوازیں دے رہا ہے جا کے چیک کرو اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے اس کو امی نے بولا میں نہیں جاری ابھی تو چیک کر کے آئی تھی کمرے میں کوئی نہیں ہے بلا وجہ تنگ کرتا ہے ویسے بھی میں تھک گئی ہوں آپ کی باری ہے آپ چیک کر کے آئیں میں سو رہی ہوں امی امی ابو ارجن آوازیں دے رہا تھا امی ابو جلدی آئیں جلدی کوئی ہے کمرے میں ارجن کے ابو اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے وہ روز رات میں تنگ کرتا تھا آوازیں دیتا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے جبکہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اببو کو لگ رہا تھا کہ کوئی تو مسئلہ ہے کہ بلا وجہ ایسے نہیں کر سکتا مگر پھر وہ جو کمرے میں گئے انہوں نے بولا کیا ہوا بیٹے کیوں چیک رہے ہو روز رات میں آپ کو کیا ہو جاتا ہے کیوں شور مجانے لگتے ہیں آپ بتائیے ٹوٹو نے بولا پاپا پاپا کوئی ہے بستر کے نیچے فوراں دیکھئے ابھی کا ابھی مجھے آواز دے رہا ہے وہ پاپا فوراں سے نیچے جھکے اور انہوں نے بستر کے نیچے دیکھا اور وہ دیکھ کر کے پریشان ہو گئے کہ بستر کے نیچے بستر کے نیچے بستر کے نیچے تو بستر کے نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے چاروں طرف دیکھ لیا کچھ نہیں تھا انہوں نے بولا ارجن آو نیچے دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو مجھے لگ رہا ہے تمہیں وہم ہو گیا ہے اببو نے بولا بیٹا ارجن اب آپ بڑے ہو گئے ہیں یہ بچوں والی باتیں نہیں کریں کہ کوئی ہے کسی کی آواز آ رہی ہے ہم لوگ ویسے ہی بہت تھک گئے ہیں آپ میں جا رہا ہوں پلیز دنگ مت کرنا آپ ارجن خود بہت پریشان تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ارجن نے بولا ہو سکتا ہے مجھے وہم ہو رہا ہو کوئی ایسی بات نہیں میں سو جاتا ہوں دوسرے روز رات میں اببو ارجن کو سلانے کے لئے آئے انہوں نے سلانے سے پہلے ارجن کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا تم اکیلے سوتے ہو اس کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے تمہارے سامنے میں نے پورا کمرہ چیک کر لیا ارجن بولا نہیں پاپا میں سچ بولتا ہوں کوئی ہے جو مجھے آوازیں دیتا ہے میں بلا وجہ آپ لوگوں کو آوازیں نہیں دیتا اببو نے ارجن کو کمرے میں بستر پہ لٹایا ارجن مجھے پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سنا چاہتا ہے اس کمرے میں اس لئے وہ اس طرح کے بہانے بنا رہا ہے اببو بولے مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا کچھ تو گر بڑ ہے اچھا میں سو رہا ہوں اس سے پہلے کہ وہ پھر سے چکھنا شروع ہو جائے اور اببو سو گئے مگر جیسی ان کی آکھ لگی اسی وقت ارجن کی چکھنے کی آواز آنے لگی اببو کو غصہ آ گیا انہوں نے کروٹ بدلی اور بولے اب میں نہیں جا رہا تم جا کر کے چک کرو کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ امی بولی ارے یار کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ کیوں نہیں سوتا نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے اگر واقعی اس کے کمرے میں کوئی جن بودھ ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا صرف اس کو کیوں دکھائی دیتا ہے امی ارجن کی وجہ سے بہت پریشان تھی وہ اٹھ کر کے اس کے کمرے میں گئیں ارجن آوازیں دے رہا تھا ارجن کے کمرے میں جب وہ گئیں دونوں نے دیکھا کہ ارجن کے بستر پر تو کوئی بھی نہیں ہے وہ بولی ارے ارجن تم کہاں ہو کہاں سے آوازیں دے رہے ہو ارجن بولا ممی میں بستر کے نیچے ہوں ممی بولی تم بستر کے نیچے کیا کر رہے ہو ارجن بولا امی امی بستر کے اوپر کوئی ہے دیکھئے دیکھئے کوئی لیٹا ہوا ہے میرے ساتھ لیٹ گیا تھا کوئی ممی بولی ارے کوئی بھی نہیں ہے تم آ کے باہر تو دیکھو کیا ہو گیا تمہیں پورا بستر خالی پڑھا ہے تمہیں وہم ہو رہا ہے نکلو بیٹا باہر آؤ میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آؤ بیٹا باہر نکلو کیا ہو گیا تمہیں ارجن نے بولا نہیں ممی کوئی ہے آپ صحیح سے چک کریں امی بولی نہیں بیٹا تم آؤ تو باہر آ کے خود سے دیکھو پھر انہوں نے ارجن کو بستر کے اوپر لٹھایا بولا دیکھو بیٹا ہم تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہو گئے ہیں ارجن بولا امی میں جھوٹ نہیں بولتا کوئی تھا تو میں نے آواز دینا آپ میری بات کے یقین کیوں نہیں کرتی امی اس کو سلا کر کے کمرے سے باہر چلے گئیں ابھی وہ تھوڑی دیور گئی تھی کیوں پیچھے سے ارجن پھر سے آواز دینے لگا کہنے لگا امی امی واپس آئیں فوراں کے فوراں وہ بلا رہا ہے آپ کو اس کی آواز آ رہی ہے امی بولی کیا ہو گیا ہے بیٹا کیا ہو گیا ہے کیوں بلا وجہ خود بھی پریشان ہو رہے ہو مجھے بھی کر رہے ہو کون آ گیا ہے کون بلا رہا ہے امی اس کے کمرے میں آئیں اور اس کو بولی ابھی تو دیکھ کے گئی ہوں کہیں کوئی نہیں ہے تم کو کیا ہو گیا ہے کیا پریشانی ہے کیا کہہ رہے ہو کون مجھے بلا رہا ہے ارجن بولا امی میں نے آپ کو آواز نہیں دی کوئی بستر کے نیچے ہے اس نے ہب کو آواز دے کر کے بلایا ہے امی بولی بیٹا کیوں در آ رہے ہو میں ابھی چیک کر دیوں کون ہے بستر کے نیچے جو مجھے آوازیں دے رہا ہے امی نے جیسی بستر کے نیچے دیکھا تو یہ دیکھ کر کے ڈر گئیں وہ خوف زدہ ہو گئیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرا بچہ تو ٹھیک کہہ رہا تھا کوئی تو ہے اس گھر میں کوئی تو ہے جو میرے بچے کو تنگ کر رہا ہے مگر یہ کون ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اب میں کیسے پہچانوں کہ ان میں سے میرا بچہ کون ہے اور بھوت کون ہے ممی کو آخر ایسا کیا نظر آیا آئیے دیکھئے بستر کے اوپر ارجن تھا اور وہ کہہ رہا تھا ممی کوئی ہے نا بستر کے نیچے کوئی ہے نا نیچے ارجن ہی تھا اور وہ کہہ رہا تھا ممی ممی بستر کے اوپر کوئی ہے نا اوپر چیک کریں کوئی ہے نا وہ دونوں ایک ساتھ بولے جا رہے تھے نیچے والا ارجن بولتا امی اوپر کوئی ہے نا اور اوپر والا ارجن بولتا امی نیچے کوئی ہے نا امی آپ بول کیوں نہیں رہیں آپ ڈڑ کیوں رہی ہیں کہیں آپ کو وہم تو نہیں ہو رہا امی آپ بول کیوں نہیں رہیں امی بہت پریشان ہو چکی تھی ان کو ڈڑ لگ رہا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان میں سے ان کا بچہ کونسا ہے اور بھوت کونسا ہے ایک بات تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا بچہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا یہ جو جن بھوت ہوتے ہیں نا یہ زیادہ تر بچوں کو تنگ کرتے ہیں کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں اور یہ بچے جب بڑوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں تو بڑے ان کی باتوں کو یقین نہیں کرتے جبکہ وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بچوں کی باتوں کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچے سچ بولتے ہیں جن اور بھوتوں کے پاس ایسی سلائیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کا بھی روپ دھار سکتے ہیں جن بھوت ایسی شرارت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کو پریشان کر سکیں وہ گھر میں آپ کے اپنوں کی شکل میں گھومتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سا بچہ اصلی ہے اور کون سا بچہ بھوت ہے امی تو سکتے میں آ گئی تھی ان سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا دادہ اببو کہانی سناتے ہوئے بہت بھیانک لگ رہے تھے انہوں نے کہا کیسی لگی کہانی یہ ایک سچی کہانی تھی ٹوٹو بولا دادہ اببو آپ نے تو ڈرا دیا اتنی ڈرونی کہانی سنا کر کے دادہ اببو مزاک میں بولے کون دادہ میں تو تمہارا دادہ نہیں ہوں ٹوٹو بولا نہیں دادہ ایسے نہیں کریں مزاک نہیں کریں ممی نے بچوں کو بولا میں اور پاپا باہر جا رہے ہیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے آپ لوگ فورن ٹی وی بند کریں اور سونی کے لیے جائیں اور ضرور سے اس دروازے کو لک کر لیجئے گا پچھل دفعہ بھی میں باہر گئی تھی تو آپ لوگ دروازہ لک کرنا بھول گئے تھے بچوں نے کہا جی ممی ابھی لک کر لیتے ہیں دروازہ اب جائیں تو ممی نے کہا رات میں اس ٹیم یہ ہورر فلم دیکھنے کا کیا سین ہو رہا ہے فورن سے بند کرو ایسا نہ ہو کہیں یہ جو دیکھ رہے ہو یہی تم لوگ کے ساتھ ہو جائے جی مممہ بس ٹی وی بند کر کے ہم جا رہے ہیں اوپر سونے ممی نے کہا تم لوگ کو پیار کی بات تو سمجھ آتی نہیں ہے کتنی دفعہ کہا ہے آپس میں مت لڑنا اگر تم لوگ لڑے تو میں تم لوگ کو چھوڑوں گی نہیں سمجھ آئی بچوں نے کہا جی مممہ ہم نہیں لڑیں گے ممی نے ایک بار پھر بولا ہمارے جاتے ہی دروازہ لوگ کر لینا ممی نے بولا تو پھر چلیں ہم لوگ پاپا نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں بہن نے بھائی کو بولا جاؤ دروازہ لوگ کرو بھائی نے کہا میں نہیں کر رہا تم جا کر کے لوگ کرو بہن نے کہا کوئی کام نہیں کرتے ہو تم سارے کام میں ہی کرتی ہوں اس گھر میں بھائی نے کہا بڑی آئی کام کرنے والی سارے کام ممہ کے میں کرتا ہوں تم کچھ نہیں کرتی بھائی بہن آپس میں لڑتے رہے اور دونوں نے دروازہ بند نہیں کیا ممی اور پاپا کو کام سے باہر جانا تھا اور ایک دو گھنٹہ ان کو لگنا تھا مگر ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پیچھے میں ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے ممی کے منع کرنے کے باوجود ان لوگ انہیں ٹی وی بند نہیں کیا اور ہورر فلم دیکھتے رہے یہ جیسن کی ایک ہورر مووی تھی جس میں یہ دکھایا گیا کہ ایک عورت کو جیسن نے گھر میں بند کر دیا ہے اور اس کے ساتھیوں کو مار دیا ہے لڑکی کو باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تو وہ ایک کرسی اٹھاتی ہے اور کھڑکی پہ مار دیتی ہے تاکہ اس کو باہر جانے کا ایک راستہ مل جائے لڑکی کھڑکی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے مگر جیسن اس کا پیچھا ضرور کرے گا بہن نے بھائی کو بولا ٹی وی بند کر دو ویسے بھی تم نے خود کہا تھا کہ ایک منٹ میں بند کر دو گے اور ممہ نے بھی منع کیا تھا بھائی نے کہا میں نہیں بند کر رہا میں پوری دیکھ کے سونگا اور ممہ کو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم یہ فلم دیکھ رہے ہیں تو میں جانا ہے تو تم چلی جاؤ میں تو پوری فلم دیکھوں گا فلم کے اگلے سین میں یہ دکھایا کہ لڑکی تیزی سے اس گھر سے باہر نکلتی ہے اور دوسرے گھر میں جاتی ہے جہاں اس کا بچہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے وہ دروازہ کھلنے کو بولتی ہے اور کہتی ہے فوراں سے دروازے سارے لوک کر دو اور مجھے ہتوڑی اور کیلے لا کے دو مجھے دروازے کو بند کرنا ہے لڑکی جلدی جلدی ساری کھڑکیاں بھی بند کر دیتی ہے پھر بچہ اس کے لئے ہتوڑی اور کیلے لے کے آتا ہے لڑکی وہ کیلوں سے دروازے کو بند کرنا شروع کر دیتی ہے بہن بولتی ہے انہوں نے تو کیلوں سے بھی دروازہ بند کر دیا تم نے تو ابھی تک لوکی نہیں کیا بھائی بلتا تم کرو میں نہیں کر رہا مجھے لگ رہا ہے تو میں ڈر لگ رہا ہے بچوں نے ممی پاپا کی کوئی بات نہیں سنی نہ دروازہ لوگ گیا نہ فلم دیکھنا بن کی اور نہ ہی سونے کے لیے گئے پھر فلم میں یہ دکھایا کہ جیسن لڑکی کو ماننے کے لیے اس گھر سے بہاں نکل آیا لڑکی کھڑکی بن کر کے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی دونوں بہن بھائیوں کو فلم دیکھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا مگر دونوں نہ ٹی وی بن کر رہے تھے نہ دروازے کو لوگ کر رہے تھے فلم میں اگلا سین یہ دکھایا کہ لڑکی کو ڈر لگ رہا تھا کہ جیسن اس کے امارنے کے لیے آنے والا ہے وہ ادھو ادھر دیکھ رہی تھی پھر اس نے سوچا کہ گھر کی لائٹیں بجا دے پھر اسی وقت کھڑکی توڑ کر کے ایک لاش کمرے میں آئے یہ لاش لڑکی کے دوست کی تھی جس کو جیسن نے مار کر کے کھڑکی سے اندر پھیک دیا لڑکی قریب آ کر کے اپنے دوست کو چیک کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے جیسن آ کر کے اس کے بچے کو پکڑ لیتا ہے بھائی بولا لگتا ہے جیسن ان دونوں کو ماری ڈالے گا گاڑی کے ریڈیو پر اچانک خبر آئی کہ ایک خطرناک قاتل شہر میں گھوم رہا ہے اور وہ لوگوں کو قتل کر رہا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنے گھر کو چلے جائیں اور اپنے دروازے کھڑکی بند کر دیں اور اگر آپ کو کوئی خطرناک آدمی نظر آئے تو فوراں پولیس کو بتائیں ممی نے کہا اوہ نوہ گھر میں بچے اکیلے ہیں اور ہم لوگ باہر گھوم رہے ہیں فوراں گھر چلیں پاپا نے بولا فکر نہیں کرو میں فوراں گاڑی کو مال لیتا ہوں تم فون کر کے ان لوگ کو بتاؤ کہ کھڑکی دروازے بند کر لیں ہم لوگ آ رہے ہیں ممی نے کہا ہاں میں فون کرتی ہوں بس فون اٹھا لیں مجھے پتا ہے کہ ان لوگ نے ابھی تک کھڑکی دروازے نہیں بند کیے ہوں گے ممی ان لوگوں کو کال کر رہی تھی مگر دونوں فون نہیں اٹھا رہے تھے دونوں فلم دیکھنے میں بیزی تھے ممی نے کہا فون نہیں اٹھا رہے وہ سکتا ہے دروازہ لوگ کر کے سو گئے ہوں مگر اب وہ دونوں فون اٹھانے پر لڑ رہے تھے بہن بولی تھی تم اٹھاؤ بیٹی نے فون اٹھایا تو ممی نے پوچھا تم دونوں ٹھیک ہو جی ممہ ہم دونوں ٹھیک ہیں ممہ نے کہا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے ہم دونوں واپس آ رہے ہیں تم لوگ بس کھڑکی دروازے بند رکھو کیا ہوا ممی اب پریشان لگ رہی ہیں سب خیریت تو ہے نا ممی نے کہا بس کھڑکی دروازے بند رکھو اور جب تک میں نہ آ جاؤں کسی کے لئے بھی دروازہ مت کھولنا جی ممہ میں ابھی بھائی کو بولتی ہوں کہ کھڑکی دروازے وہ بند کر دے ممی نے کہا میں نے جان کیوں ان لوگ کو قاتل کے بارے میں نہیں بتایا بچارے اکیلے ہیں دونوں ڈر جاتے باپا نے بولا صحیح کیا تم نے بس ہم تھوڑی دیر میں پہنچنے ہی والے ہیں دونوں بچے ابھی بھی فلم دیکھ رہے تھے فلم میں لڑکی نے بچے کو بچانے کے لیے ایک ہتارہ اٹھایا اور جیسن کو ماننا شروع کر دیا مگر جیسن کو کچھ ہو نہیں رہا تھا پھر لڑکی نے ہتارے کے پیچھے والے حصے سے جیسن کی گردن پر مارا جو اس کی گردن میں گھز گیا لڑکی نے بچے کو بچا لیا پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگے تو جیسن دروازہ توڑ کر کے اندر آ گیا یہ سین دیکھ کر کے بہن نے بولا جیسن تو بڑا طاقتور ہے اس نے تو دروازہ توڑ دیا بھائی ہسنے لگا بہن نے بولا کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ہو گیا کیوں ہسرے ہو بھائی نے بولا تم بلا وجہ کہہ رہی ہو دروازہ بن کرو دروازہ بن کرو اگر جیسن آ گیا وہ تو ویسے ہی دروازہ توڑ کے اندر آ جائے گا جیسن نے ہتارا اپنی گردن سے نکالا اور کھیج کر کے لڑکی کو مارا جو اس کو نہیں لگا لڑکی اور بچہ اوپر والے کمرے کی طرف فوراں بھاگے پیچھے جیسن آیا ان لوگ نے فوراں سے کمرے کا دروازہ بن کر دیا اور یہاں ان کے کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور سچی کا جیسن ان کے کمرے میں آ چکا تھا بھائی بولا تمہیں کیا لگتا ہے یہ دونوں بچ جائیں گے مجھے تو لگتا ہے جیسن ان دونوں کو مار ڈالے گا بہن کو دروازہ کھلنے کی آواز آ چکی تھی اس نے پلٹ کر کے بھائی کی طرف دیکھا تو بھائی بولا کیا ہو گیا اتنا ڈر لگ رہا ہے تو چلی جاؤں نا ایسے مجھے کیا دیکھ رہی ہو میرے پیچھے کیا بھوت کھڑا ہوا ہے سچی کا جیسن اب ان لوگ کے سامنے کھڑا ہوا تھا وہ ان کے گھر میں گھس چکا تھا ان لوگ کی غلطی کی وجہ سے جیسن نے بولا تم لوگ میری فلم دیکھ رہے تھے دیکھو میں آ گیا سچی میں جیسن نے کہا میں بہت دیر سے لوگوں کے گھر کے لوق کھولنے کی کوشش کر رہا تھا سب کے گھر کے لوق بند تھے پھر مجھے تم لوگوں کا گھر کھولا ہوا مل گیا دونوں بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اگر انہوں نے اپنی ممی کی بات سن لی ہوتی اور دروازے کو لوگ کر دیا ہوتا اور وہ ٹی وی بن کر کے سونے جا چکے ہوتے تو ہو سکتا تھا جیسن ان کے گھر میں نہیں گزتا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی جیسن ان کے سامنے کھڑا تھا اور نہ جانے اب ان کے ساتھ کیا کرنے والا تھا میں تم لوگوں کے گھر میں صرف اس لیے گزا ہوں کہ مجھے یہاں کا دروازہ کھلا مل گیا اب بتاؤ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کروں وہی کروں جو فلم میں ہو رہا ہے یا اس سے بھی برا فلم میں تو لوگ مجھ سے بچ کر کے پھر بھی باگ جاتے ہوں گے مگر سچی میں نہیں یہ کہہ کر کے جیسن ان لوگوں کے قریب بڑھا اور ان لوگوں کو مار ڈالا اگر ان لوگوں نے اپنی ممی کی بات سنی ہوتی تو آج ان کو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا مسٹر راج ٹی وی دیکھ رہے تھے اور بچوں کی بیبی سیٹر کا ویٹ کر رہے تھے ان کو اپنی بیگم کے ساتھ باہر جانا تھا پریٹی کی موٹر سائیکل کی آواز آ گئی تو انہوں نے بیگم کو بولا بیگم نیچے آ جاؤ پریٹی آ گئی ہے ان کی بیگم نے کہا آپ دروازہ کھولیں اور اس کو اوپر بھیجیں مسٹر راج نے جب دروازہ کھولا تو پریٹی اپنی نئی موٹر سائیکل پر ان کے گھر آئی ہوئی تھی پریٹی نے بولا مسٹر راج آپ کو میری موٹر سائیکل کیسی لگی سوری مجھے تھوڑی دیر ہو گئی مسٹر راج نے کہا تمہاری موٹر سائیکل تو بہت اچھی ہے اور تم لیٹ نہیں بلکل ٹھیک ٹائم پر آئی ہو مسٹر راج نے پریٹی کو بولا پریٹی سیڈیوں کے ذریعے اوپر کمرے میں چلی گئی مسٹر راج نے پریٹی کو بولا کہ میں نے دونوں بچوں کو آج جلدی سلا دیا ہے دونوں بچے خواب میں آج کل سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی خواب میں مارنے آ رہا ہے تم اس کمرے میں ویٹ کر سکتی ہو اور یہاں پہ ہم نے فون بھی لگا دیا ہے اگر تمہیں کسی سے بات کرنی ہو تو تم بات کر لینا مسٹر راج نے جاتے ہوئے کہا تم اوپر لگتا ہے بور ہو جاؤ گی تو تم یہاں نیچے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لو اور اگر کچھ کھانا ہو تو کچھن میں جا کے کھا لینا اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ٹھیک ہے آنٹی نے پریٹی کو ٹاٹا کیا اور اپنے ہزبن کے ساتھ بیٹھ کر کے چلی گئی پریٹی اب گھر میں اکیلی تھی اس نے سوچا کہ کیا کرے اوپر تو جا کے بور ہو جائے گی بچے تو آرام سے سو رہے ہیں کیوں نہ ٹی وی دیکھ لیا جائے ٹی وی پر ایک مووی آ رہی تھی پریٹی نے سوچا کہ کیوں نہ یہ مووی دیکھ لے اچھا ہے آرام سے ٹائم پاس ہو جائے گا مووی میں ایک کلاس کا سین دکھایا جا رہا تھا جس میں سٹوڈنٹس کلاس میں پڑھ رہے تھے اور ایک لڑکی کو نید آ رہی تھی وہ جاگنے کی بہت کوشش کر رہی تھی مگر اس کو بار بار نید آ رہی تھی پریٹی کو بھی نید آ رہی تھی لڑکی نے جب اپنی کتاب کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس میں یہ کیسی تصویریں ہیں مرے ہوئے لوگوں کی تصویریں اور آدم خوروں کی تصویریں پھر اس کی کتاب میں اس کو خون نظر آیا پھر وہ سمجھ گئی کہ وہ خواب دیکھ رہی ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اور گہری نیند میں چلی گئی اس لڑکی کے خواب میں فریڈی آ چکا تھا پریٹی نے جب یہ دیکھا تو وہ ڈر گئی اس کو ہورر موویز بلکل پسند نہیں تھی فریڈی نے لڑکی کو بولا تمہیں کلاس میں نہیں سونا چاہیے تھا لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگنا شروع کیا مگر جب دوسرے کمرے میں گئی تو فریڈی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا لڑکی نے فریڈی سے پوچھا کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو فریڈی نے بولا تم بہت خوبصورت ہو پریٹی کو بہت ڈر لگ رہا تھا اس نے سوچا بس یہ سین دیکھ لے پھر ٹی وی بند کر دے گی فریڈی نے لڑکی کو بولا تمہیں گھور آنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو تمہارے ساتھ ابھی کرنے جا رہا ہوں اس سے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی لڑکی مووی میں اتنی زور سے چکھی کہ پریٹی بھی ڈر گئی کلاس میں یہ سین دکھایا کہ سب ڈر گئے اور ٹیچر نے پوچھا تم ٹھیک تو ہونا تو لڑکی نے سوری کیا اور بولا جی میں ٹھیک ہوں پھر لڑکی نے جب اپنی کتاب میں دیکھا تو خواب میں جو فریڈی نے اس کے بال کاتے وہی بال اس کی کتاب میں رکھے ہوئے تھے لڑکی سمجھ گئی کہ فریڈی اب اس کی زندگی میں آ چکا ہے لڑکی سمجھ گئی کہ یہ خواب میں اب فریڈی اس کے آئے گا اور اس کو مار ڈالے گا چھٹی ہوتی ہی وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی پریٹی کو بہت ڈل لگ رہا تھا تو اس نے ٹی وی بند کر دیا پھر پریٹی نے سوچا کہ کیوں نہ وہ سو جائے اس کو بہت نیند آ رہی تھی وہ سونا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر نہ جانے کیوں فلم دیکھنے کے بعد سے اس کو ہلکی سی نیند آنے لگی پھر وہ آنکھیں بند کر کے وہیں پر بیٹھے بیٹھے سو گئی وہ جیسے ہی سوئی تو اوپر بچوں کے کمرے سے کوئی اتر کر کے نیچے آ چکا تھا اور ٹھیک اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا یہ فریڈی تھا وہی فریڈی جو ابھی مووی میں تھا وہ اس کے پیچھے آ چکا تھا اور بولا تھا پریٹی پیچھے دیکھو پریٹی نے جیسی پیچھے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی اس نے چیخ ماری کہ یہ کیا یہ فلم سے نکل کے کیسے آ گیا پریٹی باچی آپ ڈر گئیں سوری میں نے آپ کو ڈرا دیا وہ میں خود سوتے میں ڈر گیا اس لئے میں اٹھ گیا تھا پریٹی نے کہا اچھا تم ہو سوری وہ میں میں سمجھی کہ چھوڑو میں خواب دیکھ رہی تھی شاید پریٹی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس کے پیچھے فریڈی نہیں بلکہ سویاوائے ایک بچہ اٹھ کے آ گیا تھا پریٹی نے جا کر کے اس بچے کو سلا دیا اور پھر وہ اسی کمرے میں انتظار کرتی رہی کہ کب مسٹر اور میسز راج آ جائیں پریٹی کو نیچے گھر میں آواز آنے لگی اس نے جا کر کے دیکھا تو وہ ڈر گئی نیچے ٹی وی آن تھا کس نے ٹی وی کھولا اس کو تو یاد تھا کہ اس نے ٹی وی خود بن کیا تھا وہ ڈرتے ڈرتے نیچے آئی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اس کو کوئی نظر نہیں آیا پھر اس نے جا کر کے ٹی وی پر دیکھا تو ایک ہورر مووی چل رہی تھی اور اس میں یہ سین دکھایا تھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ ہیڈ فون لگائے وے اس طرح پہ سو رہا ہے پھر اچانک بستر میں سے ایک ہاتھ آتا ہے یہ ہاتھ تو فریڈی کروگر کا تھا جو ابھی مووی میں تھا اور لڑکی کو مارنے والا تھا اس نے اس بچے کو بستر کے اندر کھیج لیا پریٹی نے سوچا یہ خود بخود ٹی وی کیوں آن ہوا اور یہ فریڈی کی مووی کون دیکھ رہا تھا پریٹی نے دردتے دردتے فون اٹھایا اور بولی ہیلو ہیلو پریٹی میں دونوں بچوں کو مار ڈالوں گا اور پھر تم کو بھی پریٹی نے بولا کون ہو تم کیا بد تمیزی کر رہے ہو کیا ایسا مزاک کر رہے ہو یہ کون ہو بتاؤ تم کون ہو میں پولیس کو بلاؤں گی چھوڑوں گی نہیں تمہیں پریٹی نے بولا یقیناً کوئی پاگل آدمی ہے جو مجھے دنگ کر رہا ہے میں پولیس کو بلالیتی ہوں ان کے خطرہ محسوس ہو رہا تھا کیونکہ اس نے بچوں کو اور اس کو ماننے کی دھمکی دی تھی پریٹی کے پولیس کو فون کرتے ہی پولیس مسٹر میسیس راج کے گھر پہ آ چکی تھی پولیس وومن نے پریٹی کو بولا دیکھو ہم نے پورا گھر چھان مارا ہے یہاں کوئی بھی نہیں ہے شاید تمہیں وہم ہو گیا ہے فون پر کسی نے مزاک کیا ہے ہم پتہ کرا لیں گے کہ کس نے فون کیا ہے تم فکر نہیں کرو پریٹی پہلے بھی کئی دفعہ اس گھر میں رکھنے آ چکی تھی مگر پہلی بار اس کو اتنا ڈر لگ رہا تھا گھر میں بلکل سرناٹا تھا پھر اچانک فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی پریٹی نے بولا کیا بتتمیزی ہے کیوں تنگ کر رہے ہو اس نے کہا میں واپس آ گیا ہوں اور اب میں دونوں بچوں کو ماننے کے بعد تو میں بھی مال ڈالوں گا پریٹی نے کہا چپ کرو بتتمیز انسان اور یہ کہہ کے فون رکھ دیا پریٹی یہ سوچ رہی تھی کون ہے یہ وحشی انسان جو اس کو ڈر آ رہا ہے اور ماننے کی دھمکی دے رہا ہے ایک بار پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی پریٹی نے فون اٹھایا اور بولا کیا مصیبت ہے کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو مگر اس دفعہ یہ کال بدماش کی نہیں تھی بلکہ پولیس اسٹیشن سے تھی پولیس آفیسر نے بولا تم پریٹی بات کر رہی ہو نا میں ابھی آئے تھی تم سے مل کے پورا گھر دیکھا تھا میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ فوراں گھر چھوڑ کے چلی جاؤ تمہارے گھر میں کوئی ہے پریٹی نے بولا آپ کیا کہہ رہی ہیں میں کیسے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاؤں پولیس آفیسر نے کہا ہم نے ٹریک کر لیا ہے کہ کون تمہیں کہاں سے کال کر رہا ہے پریٹی نے پوچھا کون ہے مجھے بتائیں کہاں سے کال کر رہا ہے پولیس آفیسر نے بولا اوپر جو بچوں کے کمرے میں فون ہے اسی سے کوئی فون تمہیں نیچے کر رہا ہے اوپر کمرے میں کوئی ہے تم بھاگ جاؤ اپنی جان بچاؤ پریٹی اپنی جان بچانے کی خاطر وہاں سے بچوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئی یہ جگہ شہر سے بہت دور تھی مسٹر اور میسیس لیری اپنے دو ٹوینز بیٹوں کے ساتھ یہاں پر اکیلے رہتے تھے ممی اور ڈیڈی کو کسی ضروری کام سے کہیں باہر جانا پڑ گیا تو انہوں نے بولا کہ بچوں تم لوگ گھر پہ رہنا اور کوئی بدماشی نہیں کرنا ہم لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے ایک بچے کا نام جان تھا اور دوسرے بچے کا نام جانی جانی بہت شرارتی تھا جبکہ جان سیدھا سادھا تھا ان لوگوں کا گھر چھوٹا سا تھا جس میں دو کمرے تھے ایک بچوں کا اور ایک ممی ڈیڈی کا لاؤنج ایریہ بڑا سا تھا جس میں ایک سیڈی تھی جو کہ اوپر کمرے کی طرف جاتی تھی اس کمرے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا ممی ڈیڈی نے ان بچوں کو منع کیا ہوا تھا کہ کبھی اس کمرے میں نہ جائیں کیونکہ اس کمرے میں بہت سالوں پہلے ایک بچی کا قتل ہوا تھا اور اب اس کمرے میں اس کی بدرو رہتی تھی جانی نے جان کو بولا آج موقع اچھا ہے کیوں نہ ہم دونوں اوپر والے اس کمرے میں جائیں اور چیک کر کے دیکھیں کیا واقعی اس کمرے میں کوئی بھوت ہے جان نے منع کر دیا اس نے بولا کیا تم نے سنانی ممی نے کہا تھا کوئی بدماشی نہیں اور میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا جانی بولا تو پھر کیا کریں ممی ڈیڈی کو آنے میں تو بہت دیر ہے جب تک ہم لوگ بور ہو جائیں گے جان بولا ہم لوگ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں اور میں چور بن جاتا ہوں جانی نے بولا تم چور بن جاتے ہو اس سے اچھی کیا بات ہوگی جان نے کاؤنٹنگ شروع کر دی اور جانی چھپنے کے لیے بھاگا جانی بولا میں ایسی جگہ چھپوں گا نا کبھی یہ ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا اب آئے گا نا اصل مزہ جانی چھپنے کے لیے فوراں اپنے کمرے کی طرف بھاگا جانی بولا یہاں تو وہ مجھے ہمیشہ ڈھونڈ لیتا ہے کوئی ایسی جگہ چھپنی چاہیے جہاں وہ ڈھونڈی نہ سکے مجھے آہ مجھے سمجھ آ گیا اوپر تو بڑا دل چاہ رہا ہے میرا چھپنے کا جان تو ویسے بھی ڈرپوک ہے اگر میں اوپر چھپ گیا تو یہ مجھے ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا جان کی کاؤنٹنگ ختم ہو گئی فائیو فور تھری ٹو ون تو کہاں چھپا ہوگا یہ جان سوچ رہا تھا کہ اس کو فوراں آسانی سے ہی ڈھونڈ لے گا یہ کیونکہ اس گھر میں زیادہ چھپنے کی تو کوئی جگہ ہے نہیں پھر اس نے سوچا یہ ہمارے کمرے میں چھپا ہوگا اس کو فوراں سے وہیں ڈھونڈ لیتا ہوں میں جان اپنے کمرے میں آیا اور اس نے سوچا کہ یہ یقیناً بستر کے نیچے چھپا ہوگا اس نے ایک بستر کے نیچے دیکھا وہاں پر نہیں تھا پھر دوسرے بستر کے نیچے دیکھا الماری کے پیچھے دیکھا وہاں پر بھی جانی نہیں تھا پھر اس نے کہا اب تو ایک ہی جگہ بچی اور وہ ممی ڈیڈی کا کمرہ بھاگ کر کے وہ وہاں گیا جان بولا جان نے ایک طرف بستر کے نیچے دیکھا وہاں پر جانی نہیں تھا پھر اس نے الماری کی طرف بھی دیکھا الماری کے پیچھے بھی دیکھا مگر وہاں پر جانی نہیں ملا جان بولا یہ کہاں چھپ گیا کوئی نئی جگہ ملی ہے اس کو لگتا ہے جو مجھے نہیں پتا جان کو اچانک خیال آیا کہ یہ اوپر جانے کی بات کر رہا تھا یقیناً یہ اوپر ہی چلا گیا ہوگا میں نے اس کو منع بھی کیا مگر میں مگر میں اس کے پیچھے کہاں جاؤں گا مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا ہے میں اس کو ڈھوننے نہیں جاؤں گا یہ مجھے اس پر خصہ آ رہا ہے اس نے ایسا کیوں کیا میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اوپر نہیں جانا ہے ممی ڈیڈی نے بھی ہمیشہ منع کیا ہے کہ اوپر کبھی بھی مت جانا پھر بھی یہ چلا گیا اور اسی وقت اوپر دروازہ کھلنے لگا جان کو ڈر لگ رہا تھا وہ اوپر جانے کی حمد کر رہا تھا اس کو غصہ بھی آ رہا تھا کہ جانی نے ایسا کیوں کیا اوپر کوئی چھپنے کی جگہ ہے سب نے منع کیا ہے کہ اوپر نہیں جانا پھر بھی بھی اوپر چلا گیا پھر جان نے حمد کی اور آہستہ آہستے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا کمرے میں دیوار کے ساتھ ایک علماری تھی کونوں پر سمان پڑا ہوا تھا ٹھوٹا پھوٹا جان حمد کر کے اوپر آ رہا تھا کہ دیکھ سکے کہ جانی اوپر ہے کہ نہیں ہے جان اوپر کمرے میں پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ علماری بند ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ جانی علماری کے اندر چھپ گیا ہے جان نے حمد کر کے بولا جانی میں نے دیکھ لیا تم علماری میں چھپے ہوئے ہو میرے سامنے تم نے علماری بند کی اب فوراں سے باہر آ جاؤ اور تمہاری تو میں شکایت ممی ڈیڈی سے کر کے ہی رہوں گا مگر کیا علماری کے اندر جانی تھا یا کوئی اور جان نے سوچا یہ تو خود سے باہر نکلے گا نہیں اس کا کان پکڑ کے باہر نکالتا ہوں جان نے جب علماری کھولی تو وہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا علماری علماری کے اندر تو علماری کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ علماری خود سے بند کیسے ہوئی یہ یہاں کون ہے جان نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دروازہ علماری کا بند ہوا وگر علماری میں کچھ نہیں تھا نہ ہی کمرے میں کوئی تھا پھر اس کو جانی کی آواز آنے لگی جان جان تم کہاں ہو میں کب سے چھپاوا ہوں تم مجھے ڈھونڈ کیوں نہیں رہے تم کہاں ہو جان ڈرتے ڈرتے کمرے سے باہر جانے لگا اس کو لگا کہ جانی کی آواز تو نیچے سے آ رہی ہے وہ تو اوپر کمرے میں ہے ہی نہیں جان نے پوچھا جانی تم کہاں ہو تم کیا نیچے ہو میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے اوپر آ گیا جانی نیچے ہی تھا وہ اوپر کمرے میں گیا ہی نہیں اور وہ اس نے اپنے بھائی کو جب اوپر دیکھا تو وہ ڈر گیا اور بولا جان تم اوپر کیا کر رہے ہو مجھے تو منع کیا تھا اور خود اوپر چلے گئے میں تو کمرے میں علماری میں چھپا ہوا تھا تم اوپر کیوں گئے جان جان نے کہا میں نے دیکھا یہ کمرے کا دروازہ کھل گیا ہے تو میں سمجھا تم ہو تم اس کمرے میں چھپنے آئے ہو اور کمرے میں جب میں آیا تو اس کمرے میں ایک علماری ہے جس کا دروازہ خود سے بند ہوا تو میں سمجھا تم اس علماری میں چھپے ہوے ہو مگر فکر پریشانی کی کوئی بات نہیں میں نے پورے کمرے کو دیکھ لیا یہاں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھوت چڑائل ایسی کوئی بات نہیں ہے تم ڈر کیوں رہے ہو جانی اچانک سے چکھنے لگا بھائی بھائی اپنے پیچھے دیکھو بھائی بھائی کوئی ہے بھائی تمہارے پیچھے کوئی ہے بھائی تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا کمرے میں بھائی نہیں جانا چاہیے تھا جان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا الماری کے اندر سے کوئی نکل کر کے آ چکا تھا جون نے کہا تم مزاک کر رہے ہو نا جونی میرے پیچھے کوئی نہیں ہے نا تم ایسے ہی کہہ رہے ہو نا جونی حقا بقا اس چڑھل کو دیکھ رہا تھا جس نے جون کو پکڑ لیا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا جونی چیخا پلیز پلیز میرے بھائی کو جانے دو چھوڑ دو میرے بھائی کو یہ میرا چڑھوان بھائی ہے اب نہیں آئے گا اب اوپر کمرے میں کبھی نہیں آئے گا پلیز پلیز جانے دو پلیز تم جو کچھ بھی ہو پلیز چھوڑ دو میرے بھائی کو میرے بھائی کو چھوڑ دو یہ کیا ہو گیا کیا غلطی ہو گئی ممی ڈیڈی ٹھیک کہہ رہتے اوپر کوئی ہے پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو مگر کمرے سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی بلکل خاموشی جونی میں حمد بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اس کمرے میں آئے کیونکہ اگر وہ کمرے میں گیا تو اس کو پتا تھا وہ بھی زندہ نہیں بچے گا کیونکہ اس کمرے میں سیلنڈری نہ رہتی تھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور ہائیوے پر ایک گاڑی تیزی سے جا رہی تھی دونوں طرف جنگل تھے اور بارش کے ساتھ ساتھ بجلی بھی بہت چمک رہی تھی یہ ایک ٹیکسی تھی جس کو ڈرائیور باگلوں کی طرح چلا رہا تھا اسی ہائیوے پر ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا کسی کا انتظار کر رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اس کو کسی کی تلاش ہے مگر اس کو کوئی مل نہیں رہا تھا پھر اچانک اس کی نظر اس اجنبی پر پڑی تو وہ خوش ہو گیا اجنبی شخص نے اپنے پاس ٹیکسی کو آتا دیکھا تو ہاتھ کے اشارے سے اس کو رکنے کو کہا ٹیکسی ڈرائیور نے فوراں گاڑی روک دی اور پوچھا صاحب آپ اس بارش دوفان میں اکیلے ہائیوے پر کیا کر رہے ہیں اجنبی شخص نے کہا کہ وہ شہر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی تو پھر وہ یہی پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا ٹیکسی ڈرائیور نے بولا آپ صاحب میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ میں شہر کی طرف ہی وہ اجنبی شخص ٹیکسی ڈرائیور کی بات سن کر کے خوش ہو گیا وہ تو خود چاہ رہا تھا کہ کوئی اس کو مل جائے کیونکہ وہ بہت دیر سے سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا ٹیکسی تیزی سے شہر کی طرف جانا شروع ہو گئی ٹیکسی ڈرائیور نے کہا کہ اس کا نام شاروخ خان ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں کہ تم شاروخ خان سے بہت ملتے ہو اجنبی نے کہا کون بے وقوف تم کو کہتا ہے کہ تم شاروخ خان سے ملتے ہو تمہارے ساتھ مزاق کرتے ہیں اجنبی شخص کو ہسی آ رہی تھی کہ یہ موٹا گنجا اپنے آپ کو شاروخ سمجھتا ہے گاڑی کے ریڈیو پر بہت دیر سے خبریں چل رہی تھی تو اجنبی نے کہا بن کرو یہ خبریں مجھے نہیں سننی ٹیکسی ڈرائیور نے کہا خبریں تو ضرور سننے چاہیے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اسی وقت ریڈیو پر ایک بریکنگ نیوز آئی جس میں ریپورٹر نے بتایا کہ انتہائی خطرناک پاگل آدمی منٹل ہاسپٹل سے بھاگ گیا ہے اور وہ بہت خطرناک ہے وہ لوگوں کی جان بھی لے سکتا ہے اور وہ پاگل آدمی ہائیوی کی طرف بھاگا ہے اگر کسی کو نظر آئے تو فوراں سے پولیس کو اطلاع دیں اجنبی شخص نے فوراں سے وہ خبروں کا چینل ہٹا دیا اور میوزک چینل لگا دیا ڈیکسی ڈرائیور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ عجیب سا لگ رہا ہے اور اس کے چہرے پر خوفناک سی مسکراہت ہے اور اس نے چینل کیوں چینج کیا کیا یہ کچھ چھپا رہا ہے مجھ سے پھر وہ اجنبی بولا انہی وجہوں سے میں خبریں نہیں سنتا بلا وجہ ڈرائنڈرانی خبریں سناتے رہتے ہیں اب تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں وہ پاگل آدمی ہوں جو کہ پاگل خانے سے بھاگا ہوں اور لوگوں کو قتل کر رہا ہوں تم بے فکر ہو جاؤ میں وہ آدمی نہیں ہوں مجھے نیند آرہی ہے میں میوزک سننا چاہتا ہوں تھوڑی اور سونا چاہتا ہوں جب شہر آ جائے تو مجھے اٹھا دینا ٹیکسی ڈرائیور بولا ارے صاحب مجھے تو پہلے ہی پتا ہے آپ وہ پاگل آدمی ہوئی ہی نہیں سکتے جو پاگل خانے سے بھاگا ہوا ہے اجنبی شخص نے ٹیکسی ڈرائیور کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بن کر کے سونے کی ایکٹنگ کرتا رہا تھوڑی دیر گاڑی چلتی رہی اس کے بعد ٹیکسی ڈرائیور نے بولا صاحب بہت دیر سے خبریں نہیں سنیں خبریں سن لو کیا کہتے ہو صاحب اجنبی نے ہلکے سے بولا ہم سن لو ریڈیو پر ابھی بھی اس کی پاگل آدمی کے بارے میں خبریں چل رہی تھی خبروں میں ریپورٹر نے بتایا کہ ہمیں ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ وہ پاگل آدمی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو مارنے کے بعد اس کی گاڑی لے کے بھاگ گیا ہے اور پاگل آدمی کے بارے میں یہ بتاؤں کہ اس کے سر پر کوئی بال نہیں وہ پورا گنجا ہے اور لوگوں کو اپنا نام شاروخ خان بتاتا ہے اور اپنے آپ کو شاروخ خان سمجھتا بھی ہے اجنبی شخص یہ خبر سن کر کے اڑ گیا اور ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھنے لگا اور بولا تم 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 ہی ہو نا شاروخ تم اپنے آپ کو شاروخ بولتے ہو نا تم گنجے بھی ہو تمہیں سر پر بال بھی نہیں ہے تم ہی ہو جو پاگل خانے سے بھاگے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں نا تم ہی ہو نا ٹیکسی ڈرائیور نے بریک لگا کر کے گاڑی وہیں پر روپ دی اور بولا تم کو میں شاروخ خان جیسا نہیں لگتا نا اور تمہیں لگتا ہے کہ لوگ مجھے بے واقوب بناتے ہیں شاروخ خان بھول کے یہ کہہ رہے تھے نا تم میں نے کہا تھا نا کہ مجھے پتا ہے کہ تم وہ پاگل آدمی نہیں ہو سکتے جو پاگل خانے سے بھاگے ہو کیونکہ وہ میں ہوں اب بتاؤ شاروخ خان لگ رہا ہوں کہ نہیں شہر سے بہت دور ایک جگہ تھی جہاں پر تیز بارش ہو رہی تھی پریانکہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی کمپیوٹر پہ سکول کا ہم وقت کر رہی تھی وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس کا ہم وقت ختم ہونے والا تھا پریانکہ اس وقت گھر میں اکیلی تھی اس کے ماں باپ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے پریانکہ اپنے گھر میں اکثر اکیلی رہتی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ کو شہر جانا پر جاتا تھا پریانکہ نے سوچا تھا کہ جیسے ہی اس کا کام ختم ہو جائے تو وہ سونے کے لئے چلی جائے گی پریانکہ کے گھر کے پاس آس پاس کوئی گھر نہیں تھا اور کوئی نہیں رہتا تھا پریانکہ کو بارش کی اور بجلی کڑکنے کی آواز آ رہی تھی پریانکہ کا ایک دوست تھا جس کا نام سلمان تھا جو کہ رات کو پڑھ رہا تھا پھر پڑھتے پڑھتے بور ہو گیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ پریانکہ کو فون کر لیا جائے پریانکہ کا کمرہ اوپر والے حصے میں تھا جبکہ نیچے والے حصے میں ابھی کوئی بھی نہیں تھا آج کی رات بہت خطرناک تھی پریانکہ کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا تھا پریانکہ کا موبائل فون بستر پر پڑھا ہوا تھا سلمان نے جب اس کو کال کی تو وہ فون زور زور سے بجھنے لگا پریانکہ نے سوچا کہ رات کے ایک بجے اس کو کون اس وقت کال کر رہا ہے ہیلو پریانکہ کیسی ہو میں سلمان بات کر رہا ہوں تم سو تو نہیں رہی تھی میں نے تمہیں ڈسٹرپ تو نہیں کیا پریانکہ بولی سلمان کیسے ہو سلمان نہیں نہیں تم نے بالکل ڈسٹرپ نہیں کیا میں تو کام کر رہی تھی سلمان نے پوچھا اس وقت کون سا کام ہو رہا ہے پریانکہ نے کہا ارے یار بس ایک آسائنمنٹ رہ گیا تھا بس وہی بنا رہی تھی تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو رات کو اس وقت سلمان نے کہا کل میرا پیپر ہے نا بس اسی کی تیاری کر رہا تھا پریانکہ بولی ہم اچھا یہ بتاؤ تمہیں طرف بارش ہو رہی ہے سلمان بولا نہیں یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہی بارش وغیرہ پریانکہ بولی اچھا یہاں پہ تو بہت دیز بارش ہو رہی ہے اور بجلی بھی جمک رہی ہے اور مجھے تو عجیب عجیب آوازیں بھی آ رہی ہیں جیسے کوئی بھوت وغیرہ گھوم رہا ہو تمہیں تو بتایا میں کتنی بہادر ہوں ڈرتی تو ہونی میں پریانکہ بولی ایک سیکنڈ میں ذرا کھڑکی سے باہر دیکھ لوں کیا پتہ کوئی سچی میں آ گیا ہو پریانکہ نے ہر طرف دیکھا ادھر ادھر مگر اس کو کوئی نظر نہیں آیا مگر پریانکہ آج رات اکیلی نہیں تھی کوئی اور بھی تھا اس کے گھر کے پاس سلمان نے کہا ایک تو تمہارا گھر دور ہے اور وہاں پر آس پاس کوئی اور گھر بھی نہیں مجھے تو کنفرم لگتا ہے وہاں پر کوئی بھوت ہے پریانکہ بولی ارے سلمان یہاں پر واقعی کوئی آ گیا ہے سلمان بولا کیوں مزاک کر رہی ہو پریانکہ پریانکہ بولی نہیں میں مزاک نہیں کر رہی یہاں پر کوئی ہے جو کہ بلڈوزر کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پریانکہ یہ دیکھ کر کے ڈر گئی تھی پریانکہ بولی مجھے لگتا ہے یہ ہمارا بلڈوزر چورانے آیا ہے یہ کوئی چور ہے سلمان نے بولا فوراں سے جا کر کہ اپنے بابا کو بتاؤ وہ نمٹ لیں گے اس سے پریانکہ نے کہا تمہیں پتا نہیں میں گھر میں اکیلی ہوں کوئی بھی نہیں ہے گھر پہ کچھ کرو سلمان مجھے ڈل لگ رہا ہے سلمان نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں تم بس شور مچاؤ تو یہ چور بھاگ جائے گا پریانکہ نے کہا اچھا میں ٹرائے کرتی ہوں شاید بھاگ جائے پریانکہ نے ہمت کر کے شور مچایا اور بولی اے چور بھاگو یہاں سے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا بلڈوزر چورانے کا سوچنا بھی مت ہمارے گھر میں پانچ گھنڈے ہیں سمجھائی اگر میں نے ان کو کہہ دیا نا تو تمہارے ٹکڑے کر دیں گے چلو بھاگو یہاں سے فوراں سلمان نے پوچھا کیا ہوا پریانکہ کیا وہ بھاگا میں پولیس کو بولاؤں کیا پریانکہ نے بولا نہیں وہ تو میری طرف دیکھی نہیں رہا پھر اس شخص کو جیسے اچانک کوئی احساس ہو گیا ہو کہ کوئی اس کو کھڑکی سے دیکھ رہا ہو پھر اس نے آہست آہست گردن گھومائی اور پیچھے پلٹ کر کے دیکھا پریانکہ نے کہا یہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اس کا چہرہ مجھے صحیح سے دیکھ نہیں رہا سلمان بولا کیا مطلب صحیح سے نہیں دیکھ رہا کون ہے یہ یہ تھا سلینڈر مین جو کہ ایک شیطانی مخلوق تھی اور اس نے اب پریانکہ کو دیکھ لیا تھا اور اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا پریانکہ بولی ارے یہ تو مجھے انسان ہی نہیں لگ رہا یہ تو کوئی اور مخلوق ہے یہ تو میری طرف اشارہ کر رہا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا ہے یہ مجھے در نہیں رہا بلکہ میری طرف ہی آ رہا ہے سلمان نے کہا کیا مطلب تمہیں انسان نہیں لگ رہا کون ہے یہ کیا چیز ہے سلینڈر مین آہستہ آہستہ پریانکہ کی گھر کی طرف آنا شروع ہو گیا اس کا قط بہت لمبا تھا جس کی وجہ سے وہ فوراں ہی پریانکہ کے گھر کے بہت قریب آ گیا پریانکہ نے کہا سلمان جلدی کچھ کرو یہ تو میرے گھر کے اندر ہی گھسنا چاہ رہا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے سلمان مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ میں اکیلی ہوں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سلمان نے کہا تم گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کر دو پریانکہ نے بولا اچھا میں جاتی ہوں وہ فوراں سے نیچے کی طرف بھاگی تاکہ گھر کے سارے دروازے کھڑکی بند کر سکے وہ بھاگ کر کے سیڑی سے نیچے آئی مگر نیچے آ کر کے وہ تو پریشان ہو گئی پریانکہ کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس نے بہت دیر کر دی سیلینڈر مین اس کے گھر کے اندر کھڑا ہوا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا پریانکہ فوراں سے دبے پاؤں پیچھے ہٹ گئی پریانکہ بھاگ کر کے واپس اپنے کمرے میں آ گئی پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی اس کو چھپنے کی کوئی جگہ چاہیئے تھی اس نے سوچا بستہ کے نیچے مگر پھر اس نے کہا کہ میں علماری کے اندر ہی چھپ جاتی ہوں شاید میں بچ جاؤں یہاں سیلینڈر مین اب سیڈیوں سے اوپر آنے کا سوچ رہا تھا وہ اوپر آنے لگا سلمان نے پریانکہ سے پوچھا کہاں ہوں پریانکہ تم کچھ کہے کیوں نہیں رہی تم کہاں ہو کیا ہو رہے تمہارے گھر میں مجھے بتاؤ جلدی بتاؤ پریانکہ نے بولا سلمان میں بات نہیں کر سکتی میں میں علماری میں چھپی ہوئی ہوں میں علماری کے اندر ہوں وہ کمرے میں آ گیا ہے سیلینڈر مین کمرے میں آ چکا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کے آنے سے کمرے میں ایک دھوانسہ ہو گیا تھا پریانکہ اپنی سانس روک کر کے علماری میں کھڑی ہوئی تھی اور اس کو دیکھ رہی تھی پھر اچانک اس نے اپنے موں سے بہت شور نکالنا شروع کر دیا اس شور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتا چلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ پریانکہ کہاں چھپی ہوئی ہے پھر اس کو پتا چل گیا وہ علماری کی طرف آنے لگا پریانکہ بولیس کے شور سے میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے یہ بہت شور کر رہا ہے میں پکڑی گئی سلمان سلمان جلدی کرو کچھ کرو اور پھر سلینڈر مین کی کردن لمبی ہو گئی اور اس نے اپنا سر علماری کے اندر ڈال دیا پریانکہ کہہ رہی تھی سلمان اس نے مجھے ڈھون لیا سلمان ہمیں گئی تم مجھے بچاؤ سلمان سلینڈر مین بولا ہیلو پریانکہ آہ سلمان کو بہت ڈل لگ رہا تھا اس نے فون ٹیبل پر رکھ دیا تھا اور اس کو پریانکہ کی چکنے کی آواز آ رہی تھی سلمان نے پوچھا کیا ہوا پریانکہ کیا ہو رہا ہے پھر اسیوہ فون میں سے سلینڈر مین کا ہاتھ نکل آیا اور 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 سلمان سلمان اب گیا سلمان کی شامت آ گئی اور سلمان اب سلمان کے کمرے میں تھا سلمان کہہ رہا تھا مجھے جانے دو کیا کیا ہے تم نے پریانکہ کے ساتھ اور پھر سلمان نے اس کا کام تمام کر دیا یہ ایک نئے سکول کی بلڈنگ ہے اس سکول کا نام انڈینیشنل سکول ہے یہ سکول بہت مشہور ہے اس میں ساری اچھی چیزیں ہیں کھیلنے کے لئے گراؤنڈ ہے اور بچے یہاں بہت اچھی پڑھائی بھی کرتے ہیں مگر اس سکول کے پیچھے ایک پرانے سکول کی بلڈنگ بھی ہے جہاں پر بچوں کا جانا منع ہے منہ شان اور ٹکلو تین دوست ہیں جو کے پیچھے بینچ پر بیٹھے ہوئے فوٹبال کا میچ دیکھ رہے تھے یہ وہ پرانی سکول کی بلڈنگ ہے جہاں پر بچوں کا جانا منع ہے بچے اکثر اس پرانے سکول کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اندر جھاکنے کی کوشش کرتے مگر اندر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا آخر اس سکول میں کیا تھا جس کی وجہ سے اس سکول کو بند کر دیا گیا تھا دور سے میڈم ان بچوں کو دیکھ رہی تھی انہوں نے فوراں کہا یہ کیا ہو رہا ہے کتنی دفعہ منع کروں کہ وہاں پر نہیں جانا تم بچوں کو بات کیوں نہیں سمجھ آتی جب ان بچوں کو ڈاٹ پڑی تو وہ بچے وہاں سے فوراں بھاگ گئے آخر اس پرانی بلڈنگ میں ایسا کیا تھا کہ میڈم وہاں پہ کسی بچے کو بھی نہیں جانے دیتی اور فوراں آ جاتی میڈم تو رہتی بھی سکول میں تھی اور ہر وقت خیال رکھتی تھی کہ وہاں کوئی نہ جائے منع بولا آخر اس پرانی بلڈنگ میں ایسا کیا ہے کہ میڈم کسی بچے کو وہاں پہ جانے بھی نہیں دیتی ہم دینوں کو پتا کرنا چاہیے وہاں جا کر کے چیک کرنا چاہیے کہ ایسا کیا ہے وہاں کیا بھوت ہے کوئی جن ہے یا کوئی ایسے ہی بس درانے کے لیے بچوں کو کہ وہاں مت جاؤ شان بولا تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہمیں جا کر کے چیک کرنا چاہیے مگر اگر ہم دن میں گئے تو میڈم دیکھ لیں گی اور اگر میڈم سے بچ کر کے چلے بھی گئے تو کوئی نہ کوئی بچہ ہماری شکایت ضرور کر دے گا اور پھر ہماری شامت آجائے گی منع بولا صحیح کہہ رہے ہو پھر ہمیں اپنا پلان رات کا بنانا چاہیے جب سورج ڈھل جائے پھر ہم تینوں آتے ہیں اور پتا کریں گے کہ اس پرانی سکول کی بیڈنگ میں آخر ایسا ہے کیا اور میڈم تو رات میں چلتی سو جاتی ہیں ان کو کچھ پتا بھی نہیں چلے گا ٹکلو بولا رات کا پروگرام یار رات میں تو گھر والے جانے نہیں دیں گے میں کیسے آؤں گا یار تم لوگ کسی اور ٹائم کا پروگرام کیوں نہیں بنا لیتے میں بھی چلنا چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے منہ بولا یار پروگرام تو راتی کا بن سکتا ہے ہاں اگر تمہیں ڈل لگ رہا ہے تو پھر تم مت جاؤ یہ سن کر کے ٹکلو کو غصہ آ گیا منہ بولا تم تو مجھے ویسے بھی تھوڑے ڈر بوک ہی لگتے ہو ٹکلو میں اور شان ہی چلے جائیں گے تم مت جانا ٹکلو بولا مجھے نا کوئی ڈرور نہیں لگتا ہے بس میرے گھر والے مجھے رات میں جانے نہیں دیں گے اس لیے میں کہہ رہا تھا سمجھائی منہ بابو منہ بولا یار سکول جانے کی بھی کوئی پرمیشن لیتا ہے ویسے بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے تو جائیں گے اور فورن سے سکول کو چیک کر کے واپس آ جائیں گے ہم رات میں تمہارے گھر آئیں گے تمہاری کھڑکی پہ پتھر ماریں گے تو تم نیچے آ جانا سمجھائی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا ٹکلو بولا تمہارا پلان مجھے ٹھیک لگ رہا ہے اوکے سورج ڈھلتے ہی شان اور منہ ٹکلو کے گھر کی طرف جانے لگے اور اس کے گھر پہنچ کر کے ان لوگوں نے چھوٹا سا ایک پتھر اٹھایا تاکہ اس کی کھڑکی پہ ماریں تو وہ نیچے آ جائے منہ نے نشانہ لگایا اور پتھر بھیکا مگر وہ کھڑکی پہ نہیں لگا شان بولا کیا ہو گیا نشانہ کیوں نہیں لگا سکتے تم بڑے ہی کھڑوو لاؤ مجھے دو اب میں لگاتا ہوں تو میں بتاتا ہوں کیسے مارتے ہیں نشانہ منہ بولا نہیں نہیں ایک چانس مجھے اور دو ابھی دیکھنا ٹھیک کھڑکی بھی لگے گا منہ نے پھر ایک چھوٹا سا پتھر بھیکا وہ بھی کھڑکی بھی نہیں لگا وہ بھی کہیں اور جا کے گرا تو شان کو ہسی آگے شان بولا تم اسے نہ ہو پائے گا بیٹا اب مجھے دیکھو میں کیسے نشانہ لگاتا ہوں سب سے پہلے اپنی نظریں ٹارگٹ کی طرف کر لیں شان چند قدم پیچھے ہٹا تاکہ وہ ٹھیک سے نشانہ لگا سکے ایسا لگ رہا تھا کہ شان پہلی باری میں پتھر اس کی کھڑکی بھی مار دے گا مگر شان نے جو پتھر بھیکا وہ گھر کے اوپر سے چلا گیا تو منہ بولا اے شان ٹکلو کیا چاند پہ رہتا ہے جو تم نے اتنے آسمان پہ پتھر بھیکا دونوں کو اپنی حرکتوں پہ بہت ہسی آ رہی تھی پھر منہ اور شان کو ٹکلو کی ہسنے کی آواز آنے لگی وہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو سامنے گلی میں سے ٹکلو نکل کر کے آیا ٹکلو بولا اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم دونوں سے ایک نشانہ نہیں لگ کے دے رہا شان بولا ارے ٹکلو تم بھی نہ اگر تم نیچے آہی گہتے منہ بولا اچھا یہ بتاؤ یہ یونیفارم کا کیا سینہ ہے فل ٹائم تیار ہوئے وہ بیگ بھی لٹکایا ہوا ہے ٹکلو بولا ارے سکول بغیر یونیفارم کے بھی جایا جا سکتا ہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں شان بولا ارے یار یہ تو الٹی پلٹی باتیں کر کے ہساتا ہی رہے گا ویسے ہی دیر ہو گئی ہے فوراں سکول کی طرف بھاگو وہ تینوں فوراں سکول کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے ان تینوں کا گھری سکول سے بہت قریب تھا تینوں بھاگ بھاگ کر کے دس منٹ کے اندر ہی سکول کے پاس پہنچ گئے ان تینوں کا پلان بس یہ تھا کہ اس پرانی بیلڈنگ کے اندر جا کر کے دیکھیں کہ اصل حقیقت ہے کیا وہ تینوں ہی اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھ رہے تھے مگر ان لوگوں کا اصل حقیقت کا معلوم نہیں تھا کہ کس وجہ سے وہ سکول کو بند کیا گیا ہے سکول کے دروازے کے پاس پہنچ کر کے تینوں کی ٹانگیں کاپ رہی تھی منہ بولا تم دونوں کو ڈر لگ رہا ہے نا مجھے دیکھو مجھے تو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا دیکھو میں کتنا بہادر ہوں بس ڈرنے کی بات نہیں ہے بس میرے ساتھ ساتھ اندر آؤ فوراں سے اندر چیک کریں گے اور بھاگ جائیں گے زیادہ دیر رکیں گے نہیں یہ کہہ کر کے تینوں اندر جانے لگے ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور باہر سے ہی اندر چھانکنے لگے اندر بہت اندھیرہ تھا اور صرف روشنی دروازے سے جو اندر آ رہی تھی وہی روشنی تھی ٹکلو بھی حمد کر کے آخر اندر آئی گیا مگر جیسی وہ اندر آیا پیچھے سے دروازہ خود سے بند ہو گیا دروازہ بند ہونے کی اتنی زور سے آواز آئی منہ اور شان پیچھے پلٹ کے دیکھے اور بولے اے ٹکلو تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا اتنا اندھیرہ ہو گیا دروازے سے ہی تو روشنی آ رہی تھی کیوں کیا تم نے ایسا ٹکلو بولا میں نے کب دروازہ بند کیا یہ تو خود ہی سے بند ہو گیا یہ سنتے ہی شان اور منہ فوراں دروازے کی طرف بھاگے اور دروازوں پر لاتے ماننے لگے کھلنے کی کوشش کرتے رہے پھر اچانک ان دونوں پر روشنی آنے لگی دونوں نے پلٹ کر جیسے ہی پیچھے دیکھا تو یہ ٹکلو تھا ٹکلو بولا تم لوگ کیا سمجھے کہ میرے بیگ میں بکس ہیں میں ٹورچ لے کے آیا تھا مجھے پتا تھا یہاں اندھیرہ ہوگا پھر حمد کر کے تینوں ٹورچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھنے لگے اور آگے بڑھے آگے کچھ بھی نہیں تھا کلاسیں تھیں جو کہ خالی تھیں جگہ جگہ کرسی اور ٹیبل پڑے ہوئے تھے اور ان کو عجیب عجیب آوازیں ضرور آ رہی تھیں ان لوگ کو یہ احساس فوراں ہی ہو گیا کہ کوئی ہے مگر انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ کوئی شرارت کر رہا ہے کوئی اور بچے بھی ہیں جیسے وہاں پہ جو کہ ان کو تنگ کر رہے ہیں وہ لوگ آواز دیکھ کر کے پوچھ بھی رہتے کون ہو بھائی کیوں شور مچا رہے ہو کیوں ہس رہے ہو بھائی کدھر ہو مگر ان تینوں کو کوئی جواب نہیں ملا نہ اندر پھر اچانک ٹکلو کا ٹورچ خود سے بند ہو گیا وہ لوگ دیوار کے ساتھ لگ کر کے کھڑے ہو گئے منا بولا یار ایک بات تو کنفرم ہے یا ہمارے لاوہ کوئی اور بھی ہے مگر مگر یہ ہمیں تنگ کیوں کر رہا ہے ہم نے اس کا بگاڑا کیا ہے اور پوچھنے پہ جواب بھی نہیں دے رہا کیا اس کو بات کرنا نہیں آتی ٹکلو بولا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں بھائی جان آپ جو بھی ہو اگر آپ میری بات سن سکتے ہو تو ایک تالی بجاؤ تالی کی آواز سنتے ہی وہ تینوں ڈر گئے منا بولا بھائی جان ہم آپ سے اور بھی سوال کریں گے پھر یہاں سے چلے جائیں گے ہاں کے لیے ایک تالی بجائیں اور نہاں کے لیے دو تالی بجائیے گا ٹھیک ہے ٹکلو نے پوچھا کیا آپ نے یہ دروازہ بند کیا ہے تو پھر ایک تالی کی آواز آئی ایک تالی مطلب ہاں پھر شان نے سوال پوچھا کہ کیا آپ انسان ہیں تو جواب میں دو تالی کی آواز آئی مطلب کہ نہیں یہاں جو بھی ہے وہ انسان نہیں ہے شان نے پھر سوال کیا کیا آپ ہمیں یہاں سے جانے دوگے تو جواب میں پھر دو تالی مطلب کہ نہیں ٹکلو نے سوال کیا آپ یہاں پر اکیلے ہو یا ایک سے زیادہ ہو منا نے کہا آپ لوگ جتنے بھی ہو ایک اکر کے تالی بجاؤ ہم کاؤنٹ کر لیں گے پھر کیا تھا ایک اکر کے تالیاں بجنا شروع ہو گئیں اس کا مطلب یہاں پر جو بھی مخلوق تھی وہ ایک سے زیادہ تھی تالیوں کی اتنی آواز آ رہی تھی کہ یہ لوگ تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکے ان لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی انہوں نے اگر اپنے بڑوں کی بات سنی ہوتی خاص کر کے میڈم کی تو آج یہ تینوں اس مسئیبت میں نہیں بھستے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ لوگ کو کیا لگا کہ یہ سٹوری ابھی ختم ہو گئی ہے جی نہیں پکچر بھی باقی ہے میرے دوست اچانک دروازہ کھلا اور دروازے پر یہ کون ہے اتنی خطرنات اتنی بڑی سی مخلوق یہ کون ہے ارے ارے یہ تو میڈم ہیں جو غصہ کر رہی ہیں بولنی ہیں میری اجازت کے بغیر یہاں کون آیا میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے اور تالیاں کیوں بجا رہے ہو منہ بولا ارے میڈم بھاگو یہاں سے یہاں پر بھوت ہے ان تینوں نے بہار نکل کر کے سب سے پہلے تو میڈم سے معافی مانگی اور بولے کہ ہم یہ تالیاں نہیں بجا رہے میڈم یہ آوازیں اندر بھوت ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں پیچھے اسی وقت دروازہ زور سے بند ہو گیا میڈم بھی ڈر گئیں ان کو سمجھ آ گیا کہ یقینا یہاں پر کوئی مخلوق ہے جو کہ انسانی نہیں ہے پھر وہ لوگ وہاں سے دم دبا کر کے بھاگ گئے آج منہ شان اور ٹکلو کو تین باتیں پتا چلی ایک یہ کہ بڑوں کی باتیں ہمیشہ سننی چاہیے دوسری یہ کہ یہاں پر واقعی آسیب ہے اور تیسرا یہ کہ موٹی میڈم بھاگ نہیں سکتی ہے شانتی اپنے ممی پاپا کے ساتھ آج رات گھومنے کے لئے نکلی ہوئی تھی اس کے پاپا نے نئی گاڑی لی تھی تو وہ سب کو گھومانے کے لئے ہائیوے پر آ گئے تھے پاپا ہائیوے پر خوب تیز گاڑی چلا رہے تھے اور سب کو بہت مزا آ رہا تھا ان لوگوں کو رات کے اس ٹائم اس ہائیوے پر نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ روڈ ہانٹڈ تھی اور اس پر ایکسیڈنٹ ہو جاتے تھے سڑک پر اچانک کوئی سامنے کھڑا ہوا تھا شانتی نے اپنے ممی پاپا سے پوچھا یہ کون ہے سامنے ان کے سامنے بہت ہی خطرناک چیز آ چکی تھی وہ لوگ اس کو دیکھ کے ڈر رہے تھے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی ان لوگوں کی شامت آ گئی وہ لوگ اب اس خطرناک مخلوق سے نہیں بچ سکتے تھے ان کی گاڑی کے ساتھ بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی الٹی پڑی ہوئی تھی اور آگ بھی لگی ہوئی تھی مدد کے لئے پولیس اور فائرمین آ چکے تھے شانتی کے ممی پاپا مر گئے صرف شانتی بچی پولیس والی اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا کس نے مارا یہ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ مگر شانتی کچھ نہیں بتا پا رہی تھی وہ ڈر رہی تھی اور رو رہی تھی بس شانتی اب اپنی نانی کے گھر میں رہتی تھی شانتی بہت مشکل سے سوتی تھی اس کو نین نہیں آتی تھی وہ نین میں ڈر جاتی تھی اور کہتی تھی مجھے بیمار ڈالے گا وہ بھوت مجھے بیمار ڈالے گا اس کی نانی اس کی طرف سے بہت فکر مند تھی کہ میری شانتی کو کیا ہو گیا شانتی تھک کر کے بہت مشکل سے سو گئی نانی اس کو سلانے کے بعد اٹھ کر کے ٹی وی والے روم میں آ گئیں انہوں نے سوچا خبریں دیکھ لی جائیں وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے ایک کھلے روٹ پر ایکسیڈنٹ ہو گیا اور شانتی کے ممی باپا دونوں مر گئے اور شانتی کیوں بار بار بول رہی ہے کہ بھوت آ جائے گا بھوت مار ڈالے گا نیوز میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس روٹ پر کئی ایسے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں جس میں بننے والوں کی باڈی پر ناخنوں اور دھانتوں کے نشان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جانورن نے ان پر حملہ کیا ہے اور ان کا خون بھی بھی گیا ہے نانو نے ٹی وی بند کر دیا پھر انہیں شانتی کی چکھنے کی آواز آئی اور شانتی کمرے میں آئی اور چیخ رہی تھی کہ بھوت آ گیا وہ مجھے کھا جائے گا نانی نے اس کو سمجھایا اور بولا کہ دیکھو تم یہ کیوں بار بار بولتی ہو کہ بھوت آ گیا بھوت آ گیا مجھے تو نہیں دیکھتا کبھی بھوت یہ کون سا بھوت ہے جو صرف تمہیں دیکھتا ہے اس گھر میں صرف میں اور تم ہیں اور تیسرا کوئی بھی نہیں ہے تم بس آنکھیں بن کر کے سو جائے کرو مت ڈرہ کرو چلو میرے ساتھ کمرے میں ہم چل کے سوتے ہیں شانتی نے بولا پلیز نانو میرا یقین کریں وہ ہے کمرے میں آپ پلیز اسے بھگا دیں مجھے اس سے ڈل لگتا ہے نانو بولی تم بے فکر رہو میں بھی اسے بھگا کر کے آتی ہوں پھر نانو ایکٹنگ میں کھڑی ہو گئیں اور غصے میں بولنے لگی کون ہے کون ہے میری نوازی کو ڈر آتا ہے میں چھوڑوں گی نہیں سامنے آو ہمت ہے تو سامنے آو کیوں چھوٹی بچی کو ڈر آتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اور اگر اب تم نے میری نوازی کو تنگ کیا ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی سمجھ آئی نانو غصے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تاکہ شانتی کا بھوت کا ڈر ختم ہو جائے شانتی بولی نانو میں آپ کی طرح بہادر بننا چاہتی ہوں آپ تو بہت بہادر ہیں تھوڑی دیر کے بعد شانتی نے اپنی نانو کو بولا نانو کیا میں آپ کا فون یوز کر سکتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے نانو نے بولا ہاں کیوں نہیں تم میرا فون یوز کر سکتی ہو مگر تھوڑی دیر کے لیے ہی پھر جا کر کے ہم دونوں سو جائیں گے ٹھیک ہے شانتی کو جب فون مل گیا تو وہ بہت خوش ہو گئی پھر اس نے سوچا کیوں نہ گھر کی پکچرز لی جائیں نانو کا گھر بہت اچھا تھا پھر اس نے ادھر ادھر کی تصویریں کھیشنے لگی دیواروں کی دیواروں پہ لگی پینٹنگز کی شانتی کو پکچرز کھیشنے میں بہت مزا آ رہا تھا اس کا ڈر ختم ہو چکا تھا پھر وہ پکچر کھیشتے کھیشتے تھوڑا سا آگے چلی اور کچن کی طرف گئی مگر جب وہ کچن کی طرف گئی تو اس کو اچانک سے وہی بھوت پھر سے نظر آیا تو وہ چیخے مارتے ہوئے وہاں سے فوراں سے بھاگ گئی اور بولی نانو 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 وہ پھر آ گیا وہاں پہ کھڑا ہوا ہے نانو آپ میری بات کا یقین کریں مگر نانو اس کی کسی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ بار بار ایک ہی بات بول رہی تھی کہ بھوت آ گیا نانو نے کہا بیٹا کہاں ہے میں تو یہاں بیٹھی ہوئی ہوں سامنے تمہیں ڈر لگ رہا ہے تم بلا وجہ کیوں وہ مجھے بھی ڈر آتی رہتی ہو اچھا تم بیٹھو میں ابھی اسے بھگا کر کے آتی ہوں کہاں گیا کون ہے کون ہے جو میری نواسی کو ڈر آ رہا ہے میں اسے چھوڑوں گی نہیں میں تو تو سامنے آئے کیوں چھوٹی بچی کو ڈر آتے ہو نانو پھر سے بھوت بھگانے کی ایکٹنگ کرتی رہیں تاکہ شانتی کا ڈر ختم ہو جائے شانتی بولی نانو مجھے لگتا ہے وہ آپ کو دیکھ کے بھاگ گیا تینکیو نانو نانو نے شانتی کو بولا دیکھو شانتی اب بہت دیر ہو چکی ہے ہم دونوں کو سونے چلنا چاہیے شانتی نے بولا نانو میں بس آپ کی پکچرز لے لوں پھر سونے کے لئے چلتے ہیں آپ بس مسکرائیں میں آپ کی پکچرز لیتی ہوں نانو کا دل تو بہت اداس تھا مگر وہ شانتی کی خوشی کے لیے پکچرز کھچوانے لگیں اور مختلف پوز دینے لگیں نانو کو بڑی حسی آ رہی تھی شانتی بہت ساری پکچرز لے رہی تھی شانتی کو بہت مزا آ رہا تھا اور نانو نانو بھی انجوائی کر رہی تھی مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا شانتی چکھنے لگی شانتی کہنے لگی نانو آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ آپ پیچھے پلٹ کے فوراں دیکھیں آپ کو یقین آ جائے گا میری نانو کو مت مارو پلیز پلیز نانو غصے میں کھڑی ہوئی انہیں پتا تھا پیچھے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ شانتی کی خوشی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور غصے میں بولنے لگی دیکھا میں نے اسے بھگا دیا وہ میرے سامنے نہیں آئے گا مت رو شانتی پلیز مت رو تم بلا وجہ ڈر رہی ہو میں ہوں نا شانتی بہت گھبرا رہی تھی پھر آخر کار وہ نانو کے کہنے پر نانو کی گودی میں سر رکھ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی اور تھوڑی دیر میں اس کو نیند آ گئی نانو یہ سوچ رہی تھی کیا اس بچی کے ذہن پہ اثر ہو گیا ہے کیا اس کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے پھر ان کی نظر اپنے فون پہ پڑی دونوں نے سوچا کہ اس نے اتنی ساری بیکار کی تصویریں لے لی ہیں کیوں نہ میں ڈیلیٹ کر دوں ویسے ہی فون میں میں میری کم ہے نانو نے فون میں سے پکچر ڈیلیٹ کرنے سے پہلے سوچا ایک بار دیکھتا لوں کیسی پکچرز ہے مگر وہ پھر پکچرز دیکھ کر کے ڈر گئیں ان کو کوئی نظر آ رہا تھا ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہوا تھا جو پکچر میں صاف نظر آ رہا تھا شانتی ٹھیک کہہ رہی تھی کوئی ہے کوئی واقعی اس گھر میں ہے جو کہ پکچر میں نظر آیا اور ویسے نظر نہیں آ رہا تھا نانو کو ڈل لگ رہا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ اب یہ ان کو بھی مار ڈالے گا یقیناً یہ وہی مخلوق ہے جس نے شانتی کے ممی پاپا کو مار ڈالا یہی وہ درندہ ہے جس کی وجہ سے ہائیوی پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کا خون پی جاتا ہے ان کو کھا جاتا ہے نانو اٹھ کر کے کھڑی ہو گئیں ادھر ادھر دیکھنے لگیں ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور اب یہ شانتی کے ساتھ ان کے گھر میں بھی آ گیا ہے اور ان کی بھی جان کو اب خطرہ ہے نانو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ان کو دیکھتا بھی کیسے وہ تو صرف شانتی کو دیکھتا ہے اور فون میں نظر آیا انہوں نے بولا اے کہاں ہو تم ماتا تو سامنے آؤ کیوں میری بچی کے پیچھے پڑ گئے ہو اور ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے تم پہلے ہی ہمارے گھر میں دو لوگوں کی جان لے چکے ہو پھر اچانک سے وہ سامنے آ گیا وہ بولا کیوں ڈر رہی ہو نانو اتنی دیر سے بول رہی تھی سامنے آؤ سامنے آؤ اب میں سامنے آ گیا ہوں تو ڈر کیوں رہی ہو اب تمہاری خیر نہیں نانو مٹی کا طوفان آیا ہوا تھا اور تیز ہوایں چل رہی تھی ایک شخص شکار کے لیے نکلا تھا مگر وہ اب گم ہو چکا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کو کدھر جانا ہے وہ بہت دیر سے واپسی کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا مگر اسے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی کھلا میدان تھا چلتے چلتے اس کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اس کو جلد کسی سائے کی تلاش تھی اور پانی کی تلاش تھی اگر اس کو تھوڑی دیر میں کھانا پینا نہیں ملا تو وہ اسی سہرہ میں مر جائے گا کئی گھنٹے چلنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا تو اس کو دور ایک بستی نظر آئی وہ خوش ہو گیا کہ اب اس کی جان اب بچ جائے گی مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا خطرہ ہے وہاں پر اس میں جیسے اچانک جان سے آگئی ہو وہ فوراں بھاگا تیزی سے تاکہ وہ کسی کی مدد حاصل کر سکے مگر جب وہ وہاں پر پہنچا تو اسے وہاں پر کوئی بھی شخص نظر نہیں آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی بھی نہیں تھا پھر وہ سمجھا کہ سب توفان کی وجہ سے اندر ہوں گے اس نے آواز لگا کر پوچھا ارے کوئی ہے میری مدد کرو کوئی ہے مگر اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا وہ بہت حیران ہو رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اندر جا کر کے خود ہی ڈھونڈے کسی کو اس نے ہر جگہ دیکھا کبھی ایک بیلڈنگ میں کبھی دوسری بیلڈنگ میں مگر وہاں پر واقعی کوئی نہیں تھا اس شکاری کو اب یہاں پر ڈر بھی لگ رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کے سب لوگ یہاں سے چلے گئے ہوں ایسی کیا وجہ تھی کہ یہاں سے سب چلے گئے مگر اسے پتا نہیں کیوں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی یہاں پر ہے جو اسے دیکھ رہا ہے وہ سمجھا کہ شاید اس کے ہاتھ میں گن ہے تو وہ لوگ سامنے نہیں آرے اس نے بولا ارے بھائی میں شکاری ہوں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ جانے بار بار اسے کیوں احساس ہو رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے کھڑکی سے یا دروازے سے یہ تمام بیلڈنگ بہت پرانی تھی اور انہیں دیکھ کر کے ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا شکاری نے کہا یہ تو اسے بڑی عجیب بات لگ رہی ہے کہ سب کے سب چلے گئے خیر اب اسے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ کوئی وہاں پر آ جائے ایک بڑے اسے برطن میں پانی تھا اس نے اسی سے پانی پیا اور اسے شدید گرمی لگ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسی پانی میں بیٹھ کر کے تھوڑا آرام کر لیا جائے پھر وہ مزے سے اسی پانی میں آرام سے لیٹ گیا اب اس کے پاس سوائے انتظار کرنے کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا نہا کر نکلنے کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر میں شام ہو گئی مگر وہاں پھر بھی کوئی نہیں آیا بیٹھے بیٹھے اب رات ہونے جا رہی تھی اس نے کہا یہ کیا ماجرہ ہے یہاں آخر کوئی آ کیوں نہیں رہا سب یہاں سے چلے کیوں گئے ایسی کیا بات ہوئی پھر اس نے سوچا تو پھر یہ یہاں سے چلا جائے گا وہ سونے کے لیے سامنے والے گھر کی طرف چلا گیا اس گھر میں کوئی زیادہ سامان نہیں تھا صرف ایک بستر پڑا ہوا تھا اس نے سوچا بس یہ جگہ ٹھیک ہے اس کو یہیں آرام کر لینا چاہیے اس نے ٹوپی اتاری اور گن سائیڈ میں رکھی اور بستر پر لیٹ گیا بستر پر لیٹنے کے بعد جب اس کی نظریں چھت پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر کے خوف زدہ ہو گیا کہ یہ کیا یہ کیا چیزیں ہیں جو چھت پر ہیں چھت پر عجیب و غریب شکلیں تھیں جو کہ سب کی سب اس کی طرف دیکھ رہی تھیں وہ یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا سین ہے یہ کیا ہو رہا ہے اتنی ڈرونی ڈرونی تصویریں ہیں اس نے دوسری طرف دیکھا تو دوسری چھت پر بھی ایسا ہی کچھ سین تھا اتنی خوفناک خوفناک شکلیں جو سب اسی کی طرف دیکھ رہی تھیں پھر اس نے تھوڑی حمد کی اور سوچا ارے یہ تو تصویریں ہیں یہ تو بالکل سچی کی لگ رہی ہیں اصلی معلوم دیتی ہیں مگر یہ کس نے لگائیں چھت پر پکچرز وہ بھی اتنی ڈرونی کون لگاتا ہے پھر اس نے سوچا کہ وہ یہیں سو جاتا ہے بھلا تصویروں سے اس کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے پھر وہ بہت تھکا ہوا تھا تو وہ آرام سے لیٹ گیا مگر اس کا بار بار دھیان انہی تصویروں پہ جا رہا تھا اس کو نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ یہ سب تصویریں یہ ساری شکلیں اسی کی طرف دیکھ رہی ہیں وہ بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور حیرت کر رہا تھا مگر آخر کار اس کو نیند آگئی وہ بہت تھکا ہوا تھا اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں چلا گیا صبح ہو گئی سورج اپنی تیز دھوپ کے ساتھ نکل رہا تھا شکاری ابھی تک سو رہا تھا صبح ہی صبح تیز دھوپ اس کے کمرے میں آنے لگی تو اس کی آنکھیں کھل گئیں وہ یہ سوچنے لگا کہ اس کے کمرے میں تو ساری کھڑکیاں کالی سی تھیں اس کے کمرے میں روشنی اچانک ایسے کیسے آ گئی وہ شکاری اٹھ کر کے بیٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرہ ہے پھر اس نے جب اوپر کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر کے پریشان ہو گیا کہ جو تصویریں تھیں جو خوفناک خوفناک تصویریں لگیوی تھیں وہ سب کی سب غائب تھیں بلکہ اس کو تو کھلا آسمان نظر آ رہا تھا یعنی کہ وہ تصویریں نہیں تھیں جن کو وہ تصویریں سمجھ رہا تھا اصل میں وہ تو کھڑکیاں تھیں کھڑکیوں پر موجود وہ چہرے وہ چہرے اصلی کے تھے جو اسے کھڑکی سے دیکھ رہے تھے جو اب موجود نہیں تھے اس نے ہر طرف دیکھ لیا وہ ساری کھڑکیاں ہی تھیں اور انہی کھڑکیوں سے تیز روشنی اس کے کمرے میں آ رہی تھی اس کی خوف سے جان نکل رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ یہ جگہ بتا ہی ہے اس جگہ بھوتوں کا بسی رہا ہے اور جن کو وہ تصویر سمجھ رہا تھا وہ اصلی کے چہرے تھے وہ بھوت تھے جو اس جگہ رہتے تھے اور اس کو کھڑکی میں سے رات میں دیکھ رہے تھے پھر وہ وہاں سے سرپٹ بھاگا اس نے سوچا کہ جان بچ گئی اب یہاں پر ایک سیکنڈ بھی رکنے کا نہیں ہے وہ بھاگتا چلا گیا وہ چہرے جو اس کو رات پر دیکھتے رہے وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہے تھے وہ اپنی ڈوپی اور گن وہیں کمرے میں بھول گیا مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ واپس جا کر کے لے کے آ سکے اس کو سمجھ آ گیا کہ اس بستی میں اب کیوں کوئی نہیں رہتا شکاری کو بھاگتا ہوا دیکھ کر کے اس بستی میں سے بھوتوں کی ہسنے کی آواز آ رہی تھی موسیقی موسیقی